کتب حدیث پر موجود ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے سر سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی جس روایت کا سہارا لیتے ہوئے نعوذ باللہ تیرہ سہین امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام کی گساخی کا امام قرار دینے کی نپاک جسارت کر رہا ہے اپنے اوپر سے وہ جو اس کا فاسد عقید ہے صحابہ اکرام کی گساخی کا اس کو ہٹانے کے لیے سہین امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس طرح کی جنور زبان استعمال کرتا ہے جس روایت کا سہارا لیتا ہے وہ ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر 6220 نمبر روایت کے اوپر سندن اور متنن گفتگو کرنے سے پہلے یہ اصول اور ذابطہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایات اور احادیث موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ دو طرح کی احادیث لے کے ہیں ایک مسرندن نمبر دو تعلیقن مسرندن یعنی پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ صحیح بخاری میں احادیث لے کے ہیں اس کو مسرندن کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے تعلیقن کچھ روایات وہ ہیں صحیح بخاری میں تقریباً تیرہ سو اور کچھ روایات تعلیقات ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ نے بغیر سند کے ان کو ذکر کی ہے اور جو بغیر سند کے تعلیقیں نے ذکر کی ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں سیگہ جسم کے ساتھ یا سیگہ تمریز کے ساتھ تو بہرحال جو تعلیقن امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح بخاری میں احادیث کو ذکر کیا ہے ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی امام بخاری رحمت اللہ نے ان احادیث کو ذکر کرتے وقت صحت حدیث کا التزام کیا ہے بلکہ ضعیف روایات بھی امام بخاری رحمت اللہ تعلیقات میں صحیح بخاری میں لے کے ہیں اس کے ایک مثال دیتا ہوں دوزار سات سو پچاس نمبر حدیث صحیح بخاری میں اس سے اوپر ایک روایت امام بخاری تعلیق کرنے کے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت سے پہلے کرزہ ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا یہ روایت سند کے ساتھ جامع ترمزیمی اور مسلم احمد بن حمبل میں موجود ہے فتر الباری میں امام ابن عجر اسکلانی نے لکھا ہے اس میں حارس العابر جو راوی وہ محدثین کے نزیق زحیف ہے لہذا یہ جو روایت ہے قدا بدین قبل الوسیعہ یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے زحیف ہے امام بخاری ستائیس سو پچاس نمبر حدیث کے اوپر اس کو لے کے ہیں تعلیقا اس طرح کی بہت سری اور تعلیقات ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں لیکن ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے بالخصوص وہ جو سیغہ تمریز کے ساتھ ہیں کیلہ کے ساتھ کیلہ یقالو رویہ زکیرہ وغیرہ کے ساتھ اور جو سیغہ جزم کے ساتھ ہے جیسے قالا یقولو روا زکرہ وغیرہ تو ان کے اوپر بھی محدثین نے تفصیلات بیان کی ہیں اب آجا جب ہم صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں تو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا منحج کے ہے وہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں انہوں نے سفر نمبر پانچ پر یہ جو نسخہ مرزا جرمی کے ٹیبل کے اوپر جو کتاب صرف دکھانے کے لیے رکھی ہوتی ہے پڑھنے کے لیے ترجمے والی اور دکھانے کے لیے یہ جو دار السلام کا نسخہ مرزا جرمی نے سامنے رکھا ہوتا ہے اس کا سفر نمبر پانچ نکال لیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ میں شروع میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ میں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں جو ہے وہ مختلف اصناف اور مختلف قسم کے راویوں سے روایات کو ذکر کیا ہے ایک تو پہلی قسم ہے پہلی قسم وہ ہے جو میں نے اثبت و اوسق اور زیادہ سقہ راویوں سے پہلی قسم کی روایات کو ذکر کیا ہے اور پھر جب آتی ہے بات دوسری قسم کی تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی قسم کے راویوں سے روایات کو ذکر کر دیا تو اس کے بعد ہم ایسی روایات کو لے کے ہیں جن کی سندوں کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جو حفظ اور اتقان کے ساتھ موصوف نہیں ہیں جس طرح کہ پہلی سنف جو ہم نے پہلے مقدم کر دی ہے یعنی پہلی قسم کے راویوں سے پہلی سنف کی جو روایات ذکر کی ہیں دوسری قسم کی جو روایات ہم نے ذکر کی ہیں وہ پہلی قسم کی روایات کے ہم پلہ نہیں ہے کیونکہ دوسری قسم کی جو روایات ہیں ان کی سندوں کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جو حفظ اور اتقان کے ساتھ موصوف نہیں ہیں یعنی ان کے حافظے میں اور اتقان میں اور زبط میں ان کے کمی ہیں یہ اس qualities امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان کر دیا اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے دو طرح کیری وعیات بیان کی ہیں عصالتن یعنی کوئی چپٹر کوئی باب ہوتا ہے اس کے تحت امام بخاری اگرچہ چپٹرز اور ابواب امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نہیں باندھے یہ جو نہ وہ امام نوی المتفع 676 عجری جو صحیح مسلم کے اشارے ہیں صحیح مسلم کی تبغیب امام مسلم رحمت اللہ کی کتاب کی یہ امام نووی رحمت اللہ نے کی ہے اب امام نووی رحمت اللہ یہ جو مسلم کے اشارے ہیں وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر پچیس ہے پہلی جلد شرح صحیح مسلم کی کہتے ہیں آب آئیبون مسلمن بی روایتی فی صحیحی آن جماعت من الدعافہ والمتوسطین عیب لگانے والوں نے امام مسلم کو عیب لگایا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں دعافہ یعنی ضعیف راویوں کی ایک جماعت اور متوسطین کی ایک جماعت سے اپنی صحیح مسلم میں روایت کو ذکر کیا ہے الواقعین فی طبقت سانیاں جو طبقہ سانیاں میں راوی واقع ہیں اللہزین علیسو من شرط صحیح جو صحیح کی شرط میں نہیں ہیں تو کہتے ہیں پھر اب یہ عیب لگانے والوں نے امام مسلم رحمت اللہ کو عیب لگایا کہ امام مسلم تو اپنی صحیح میں ضعیف اور متوسط قسم کے راویوں سے بھی روایات لے کے آیا ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب امام ابن السلاح سے امام نووی رحمت اللہ نے ذکر کیا اس کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں ایک جواب امام نووی رحمت اللہ سفہ پچیس اور سفہ چوبیس پڑھ رہا ہوں سفہ چوبیس اور سفہ پچیس سفہ پچیس پہ لفظ موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے ان ضعیف اور متوسط قسم کے راویوں سے صحیح مسلم میں روایت ذکر کی ہے مطابعات اور شواہد میں لا فی الاصول نہ کہ اصول میں یعنی ان راویوں سے روایت اسحالتاً ذکر نہیں کی بلکہ مطابعات اور شواہد میں ذکر کی ہیں وہ اس طرح کے امام مسلم رحمت اللہ سب سے پہلے اصالتاً ایک بڑی اچھی اصالت کے ساتھ حدیث کو لے آتے ہیں اصالتاً رجال السقات جس کے رجال سقہ ہوتے ہیں وَيَجَعَلُوا اصلاً اور اس حدیث کو اصل بناتے ہیں پہلے اصالتاً ایک روایت کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک سرند یا تئیس سرندیں ذکر کر دیتے ہیں تاقید کے طور پر مطابعات کے ساتھ جس میں بعض ضعیف راوی ہوتے ہیں تو اب امام مسلم رحمت اللہ کے اوپر جو اتراز کیا جاتا ہے کہ انہیں ضعیف اور متوسط قسم کے راویوں سے روایت ذکر کیا ہے وہ امام مسلم رحمت اللہ نے تاقید کے طور پر بل مطابعات کے طور پر ذکر کیا ہے اصالتاً اس کو ذکر نہیں کیا اصالتاً جن حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے اندر جو راوی ہے وہ حفظ اور اتقان میں مضبوط ہیں اور وہ موصوف ہیں حفظ اور اتقان کے ساتھ لیکن مطابعات میں جو روایت لے کے ہیں ان روایات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے اب ہم صحیح مسلم کے در موجود چھے ہزار دو سو بیس نمبر روایت کو دیکھتے ہیں جو کے مطابعات میں ہیں چونکہ صحیح مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضیل کی جو احادیث ہیں وہ چھے دو سو سترہ اٹھارہ انیس سے شروع ہوتی ہوتی بیس تک اور پھر اکیس تک یہ سلسلہ آگے جاری ہے تو سترہ اٹھارہ انیس ان روایات کے اندر جو مرزا کا مستدل ہے وہ الفاظ اور کلمات موجود نہیں ہیں جو اسالتاً امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کے ہیں اب یہ چھے دو سو بیس نمبر باسٹھ سو بیس نمبر روایت کے اندر الفاظ امرا معاویہ تو سادن مامانہ کا ان تصبہ ابا ترابی یہ الفاظ چھے دو سو بیس کے اندر موجود ہیں